سورة الانعام کی آیت نمبر 151 سورة الانعام کا انیسمہ رکو اور آٹھے پارے کا چھٹا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے تعالو تم آؤ اتلو میں پڑتا ہوں ما حرم ربکم علیکم کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے تم فرماؤ میں تمہیں پڑھ سناوں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا اللہ تشرکو بھی شئیئن اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو یہ مشریکین مکہ کا رد ہے کہ جو چیزیں حرام تھیں یہ اسے تو حلال سمجھتے تھے اور جو چیزیں حلال تھیں وہ اپنی مرضے سے حرام کہتے تھے تو فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالی نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں اللہ تشرکو بھی شئیئن یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو شرک کرنا یہ حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے اگر عبادت کی نیت سے سجدہ ہے تو ایسا شخص مشرک ہے کافر ہے اور کسی کی تعظیم میں سجدہ کرے تو اللہ کے سوا تعظیم میں سجدہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حرام ہے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اب اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے تعظیمی سجدہ ہو یہ بھی حرام ہے اور عبادت کی نیت سے سجدہ ہو تو یہ شرک اور کفر ہے اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا الہ سمجھنا معبود سمجھنا کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے اللہ کا کسی کو بیٹا سمجھنا بیٹی سمجھنا بیوی سمجھنا یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے مشرقین مکہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزوں کو حرام کہتے تھے ان کو تنبی کی گئی کہ تم نے تین سو ساٹھ بدھ بنائے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے بھی تین سو ساٹھ بدھوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو حالانکہ شرک کرنا یہ تو حرام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَةً اور ماباب کے ساتھ بھلائی کرو ماباب کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے کیونکہ تم پر ماباب کے بہت سارے حقوق ہیں ماباب نے تمہاری پرورش کی تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا تم پر رحم کیا تم سے محبت کی تمہاری ہر خطرے سے نگبانی کی ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دینا یہ حرام ہے وَلَا تَقْتُلُوْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث یعنی غربت کے ڈر کی وجہ سے یا اس ڈر سے کہ ہم اپنی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اس ڈر کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو اس میں ہی بیان کیا گیا کہ جو لوگ اولاد کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے ان کی مضمت کی گئی اور اس کی حرمت کو بیان کیا گیا جو اپنی اولاد کو بچمن میں مار ڈالتے تھے ان کی حرمت کو بیان کیا گیا کیسے کرنا حرام ہے اہلِ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشے سے غربت کے اندیشے سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا ان کا سب کا اللہ ہے پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو تمہیں تو انہیں نہیں کھلانا روزی تو اللہ دے گا تو کیوں اتنا بڑا جرم کرتے ہو اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو انسان غور کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے طریقوں سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے آج الٹرساؤن کے ذریعے بس اوقات معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے بعض ایسے نادان ہیں کہ اگر بچی ہو تو ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ پیٹ کے اندر ہی وہ ہلاک ہو جائے اور اگر پیدا ہو تو بس اوقات اسے پیدا ہوتی مار دیا جاتا ہے انڈیا کے بارے میں پوری ایک ریپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جہاں پر لاکھوں بچوں کو اس طرح قتل کیا گیا کیونکہ وہاں پر بیٹی کی پیدائش کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور جب اس میں جان آ جاتی ہے تو اس کو مارنا یہ ایک جان کا قتل ہے اور اس کے علاوہ جو خاندانی منصوبندی کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہوئے تو انہوں کھلائیں گے کہاں سے تو اس سوچ کے ساتھ یہ سارے کام کرنا منہ ہے ہاں کوئی بیماری ہے یا کوئی طبیعہ سائنسی طور پر ضرورت ہے تو کسی شرعی مفتی سے رجوع کریں اور یہ مسائل سمجھیں کہ کب اس کا استعمال جائز ہے کب ناجائز ہے کون سے طریقے جائز ہیں کون سے طریقے حرام ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ اور اپنے اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ ہم تمہیں اور انہیں سب کو روزی دیں گے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطٌ اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی بے حیائی سے دور رہو بے حیائی کا ارتکاب بھی منع ہے اور اس کے قریب جانا بھی منع ہے ہر وہ کام جس میں خطرہ یہ ہو کہ اب ہم بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے اس کام سے دور ہو جائیں جن کے گھروں میں ٹی وی ہے جو کمپیٹر استعمال کرتے ہیں جو نیٹ استعمال کرتے ہیں جو موبائل میں جن کے نیٹ ہے فیس بک ہے واتس اپ ہے اور دیگر ذرائع ہیں وہ خود اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بے حیائی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بساوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بدنگاہی ہو جاتی ہے نامحرم عورتوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے یا گندی تصویریں بساوقات آ جاتی ہیں تو اگر بے حیائی کے قریب گئے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی کے قریب ہم نے پہنچا دیا ہے اب ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ اس سے پریز نہ کرے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر گناہ سے بچنا بھی اللہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہے اللہ کی رضا و ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے تو جسے اللہ کا خوف ہے تو وہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گناہوں کی بڑی سخت خوفناک نہوستیں ہیں انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تب بھی اس کے چہرے پر نہوست آ جاتی ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اس کے دل کا چین ختم ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ فلان شخص اب چہرے کے نور سے محروم ہو چکا ہے اللہ کے نیک بندے جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ پردہ پوشی فرماتے ہیں لیکن انہیں بڑی اسیت ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب انسان نیک ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے ظاہر باطن میں گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ہوتا ہے اس کے سینے میں سکون ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے اس کے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبو شریف میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص جمعہ کی نماز کے لئے آ رہا تھا راستے میں اسے اپنے نگاہ کی حفاظت نہ کی کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی تو فوراں نگاہ ہٹا لینی چاہیے لیکن انہیں ہٹا ہی نہیں جب وہ آ کر جمعہ میں بیٹھے خطبہ سننے کے لئے تو حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض لوگ آنکھوں کا زنا کرتے ہیں بدنگاہ ہی کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے آ جاتے ہیں آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے کیونکہ کئی لوگ آ کر بیٹھے تھے اس وقت جس کا معاملہ تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میری طرف ہے تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوران خطبہ پوچھا یا امیر المومنین آپ کو کیسے معلوم ہوا کیا آپ پر وحی آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کہ یہ فراست مومن ہے حدیث باق میں ہے اتقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک وطعالہ ہمیں ہر گناہ سے سچی پر کی توبہ نصیب فرمائے آگے اشارت فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے نہ حق نہ مارو یعنی کسی کو نہ حق قتل نہ کرو وہ امور جن سے قتل مباہ ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک ایک مسلمان ہو اور وہ مرتد ہو جائے تو اسے قتل کرنا جائز ہے کوئی غستاخی کرے تو غستاخِ رسول کو قتل کیا جائے گا کوئی کسی کو قتل کر دے مسلمان کو مثلا اور جانبوت کی قتل کرے تو اس مقبول کے وہ رسا کے مطالبے پر قساس میں قاتل کو قتل کیا جائے گا اور جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کے حلاق کیا جائے گا مرتد کے چند مسائل ہیں قساس کے بھی مسائل ہیں وہ ہم تفصیل میں جہاں پر اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہاں تفصیل سے سن چکے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کی غواہی دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں مگر ان تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے یا تو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزت ہوا ہو یا اس سے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قساس اس پر آتا ہو یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو یہ بات تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی کہ غستاخِ رسول چاہے مسلمان کہلاتا ہو چاہے کافر چاہے مرد ہو چاہے عورت اس کی سزا صرف و صرف موت ہے یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم سمجھو اور حرام چیزوں سے بچو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ شرک حرام ہے والدین پر ظلم کرنا یہ حرام ہے ان کے ساتھ بھلائی کرو اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے بے حیائی کے قریب جانا منع ہے کسی جان کو نا حق قتل کرنا حرام ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے جس سے اس کا فائدہ ہو یعنی یتیم کے مال کو اگر کسی اچھے کاروبار میں لگاؤ جس سے اس کے مال میں ترقی ہو تو وہ الگ چیز ہے لیکن یتیم کے مال کو نقصان پہنچانے کے لئے قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ یتیم کے مال کو کھانا حرام ہے حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے یعنی مال سمال کے رکھو جب وہ جوان ہو جائے اور مال سمالنے کے قابل ہو جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو وَعَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِبِ وَعَوْنَا پُرْتُولِ انصاف کے ساتھ پوری کرو لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق یعنی جتنے شریعہ کام ہیں ان پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہے اور اس کی طاقت کے مطابق حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو وَلَوْكَانَذَا قُرْبَا اگرچہ تمہارے رشتدار کا معاملہ ہو وَبِعَحْدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو سایت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے ناب طول میں کمی کرنا حرام ہے نائنصافی کی بات کرنا حرام ہے وعدے کی پاسداری نہ کرنا حرام ہے تو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو ناب طول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ جب بھی بات کہو سچی کہو انصاف کی بات کہو اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ تمہیں تاقید فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں تم نصیت مانو وَأَنَّ هَذَا صِغَاطِ مُسْتَقِيمَا اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ ان دو آیتوں میں جو احکام بیان کیے گئے یہ سیدھا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ ہے فَتَّبِعُوْهُ تو اس پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ اور راہیں نہ چلو اسلام کی راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ پر نہ چلو جو بھی اسلام کے خلاف راستہ ہے چاہے یہودیت ہو عیسائیت ہو یا اور کوئی باطل دین سب باطل راستے ہیں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی اگر تم ان راہوں پر چلو گے تو صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ سے دور ہو جا ہوگے ذَلِكُمْ وَصْفَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہزگاری ملے عمل کرو گے تقوی اور پرہزگاری نصیب ہوگی سُمَّا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی توریت عطا فرمائی تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ پورا احسان کرنے کے لیے اس پر جو نیک ہے جو فرما بردار ہیں ان پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے توریت نازل کی کہ جب توریت پر عمل کریں گے دنیا بھی سمر جائے گی اور آخر بھی سمر جائے گی وَتَفْصِيْلَ لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کی تفصیل بَهُدًا اور ہدایت وَرَحْمَتًا اور رَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ بِلِقَاعِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں وہ مانے کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے حساب دینا ہے ثواب اور عذاب ملنا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے ان چیزوں کی تزدیق کریں اس لئے توریت نازل کی جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے صورت الانعام کا انیس ون رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کی نصیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر بے حیائی سے دور فرمائے ذہن بھی پاک فرمائے آنکھیں بھی پاک فرمائے دل بھی پاک فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیاء نصیب فرمائے یقین جانی ہے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ گناہ کی کتنی نہوستیں ہیں تو کوئی ہمیں کروڑوں روپے دے پھر بھی ہم ایک گناہ کرنے کے لطیار نہ ہو ہماری آنکھوں پر پڑھ دے ہیں ہم گناہ کی گندگی کو جانتے نہیں ہیں اگر ہم جان لیں کہ گناہ کتنے گندے ہیں کتنی ان میں بدبو ہے کتنی ان میں نحوست ہے اور کیسی اس کی خوفناک شکلیں ہیں تو ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائے قیامت کی دن گناہ مختلف شکلوں میں آئیں گے اور ایسی خوفناک اور بھیانک شکلیں ہوں گی کہ آدمی بھاگے گا تو گناہ کہے گا اب مجھ سے کیا بھاگتا ہے دنیا میں تو میرے ساتھ ساتھ رہا اور نیکیاں قیامت کے لئے اچھی شکلوں میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے تمام بھائیوں کو ہر قسم کی گناہ سے بچائے خاص طور پر بڑا حولناک ماحول ہے بڑا خوفناک ماحول ہے کہ اب بدنگاہی کرنا آنکھوں کا زنا کرنا ذہن اور دل اور سوچ کا زنا کرنا کانوں کا زنا کرنا یہ سارے زنا عام ہو گئے اور بدنگاہی کے ذرائع عام ہو گئے نعوذ باللہ ہمیں ذالک اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا اپنی چیزوں کو بیچنے کے لئے نامحرم عورتوں کی تصویریں دیتے ہیں بساوقات گندی تصویریں دیتے ہیں اس لئے کہ لوگ توجہ کرے انہماری چیز بک جائے روز ہی تو اتنی ملے گی جو لکھی ہے مگر ایسی حرکت کرنے سے برکتیں ختم ہوں گی اس قدر دولت ہونے کے باوجود نہ سکون ہے نہ چین ہے نہ تندرستی ہے نہ حوست ہی نہ حوست ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی پک کی توبہ نصیب فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں